ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپ ٹو ڈیٹ سوسنا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آر آر بی جی ای کا جو اگزام ہوا ہے اس کا ایل پی کی ویٹنگ لسٹ پہ کیا فرق پڑے گا کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایل پی میں جو کنڈیڈیٹس اپیر ہوئے ہیں وہ بٹیک والے بھی ہیں پولو ٹیکنک والے بھی ہیں اور ہمارے آئی ٹی آئی والے بھی ہیں اور جہاں پہ آر آر بی جی ای کی ہم بات کرے تو وہاں پہ کنڈیڈیٹس ہمارے بٹیک والے ہیں اور پولو ٹیکنک والے ہیں تو آپ خود سو سکتے ہیں کہ ایسے کومن کنڈیڈیٹس بھی بہت سارے ہوں گے جنہوں نے ایل پی میں سیلیکشن لیا ہوا ہے اور جی ای سی بی ٹی ٹو میں بھی اپیر ہوئے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہی کنڈیڈیٹ ہوں کہ میں بھی ایل پی میں سیلیکٹڈ ہوں اور یہاں پہ میں نے بھی سی بی ٹی ٹو دیا ہے تو ایسے اور بھی کافی سارے کنڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ایل پی میں فائنلی سیلیکشن لیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ جی ای سی بی ٹی ٹو میں بھی اپیر ہوئے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ جب کنڈیڈیٹ نے سی بی ٹی ٹو دیا ہے آر آر بی جی ای کا تو فائنلی سیلیکٹ بھی ہوں گے ان میں سے کچھ کنڈیڈیٹ تو جب سلیکٹ ہوں گے تو وہاں سے ہماری سیٹس کچھ کھالی بھی ہوں گی کیونکہ obviously آپ جانتے ہو کہ RRBJE اور ALP کا کوئی بھی یہاں پہ مقابلہ نہیں ہے obviously کوئی بھی candidate اگر RRBJE میں سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ ALP کو چھوڑے گا ہی تو اس case میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو ویٹنگ لیسٹیں وہ کلیر ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ALP technician میں ہے آپ کے ڈیڑھ گناہ candidate لیے ہوئے ہیں اس میں سے جو candidate last کے آدھے گناہ میں یعنی ایک گناہ میں جو آ رہے ہیں وہ تو سلیکٹ ہیں فائنالی لیکن جو آدھے گناہ میں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے تو ان candidates کو hold پہ رکھا گیا ہے جب تک آگے کی seats کلیر نہیں ہوں گی ان کو ویٹنگ لسٹ میں ہی رکھا جائے گا تو دوستو یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے انتہ تک اس ویڈیو میں بنے رہیں اور اس چینل کو آپ نے subscribe نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں اور share کریں اپنے دوستوں کے بیچ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ تو پتا جل گیا ہے کہ ویٹنگ لسٹ کلیر ہوگی کچھ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنی کلیر ہوگی کتنے candidates کو یہاں پہ جگہ مل پائے گی finally main list میں تو دوستو یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کے لئے ایک چیز میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ لوگوں نے medical میں appear تو پہلی چیز تو یہاں سے ہی آپ کی ویٹنگ لسٹ کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ سمجھو کہ اگر ڈیڑھ گناہ candidate لئے ہیں ڈیڑھ گناہ candidate لئے گئے ہیں suppose کرو کسی زون میں اگر ہم ہزار ویکنسی الپ کی کہ ہم ہزار ویکنسی کو zoom کر کے یہاں پہ سمجھتے ہیں اس چیز کو ہزار ویکنسی اگر کسی زون میں تو اس میں پندرہ سو candidate کو select کیا گیا ہے اب ان پندرہ میں سے جو ہزار candidate ہے وہ main list میں ہے اور ان کا final selection ہوگا اگر وہ الپ کا جو medical ہے وہ پوری طرح سے clear کر لیتے ہیں even fit پائے جاتے ہیں اب جو باقی 500 بچے ہیں وہ hold پہ رہیں گے جب تک کہ ادھر آگے ہزار ویکنسی میں سے کوئی بھی seat کھالی نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تو اب depend کرتا ہے کہ کتنے candidate ہزار میں سے medically unfit ہوتے ہیں یا پھر وہ job کو نہیں لیتے ہیں یا کسی بھی کارن سے وہ ہاں سے نکل جاتے ہیں تو ایک کارن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ medically unfit maximum candidate یہاں پہ جو appear ہوئے ہیں ان میں سے بہت بڑا ratio ہے جہاں پہ medically unfit ہوئے ہیں candidate آپ لوگ appear ہوئے تھے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ almost 50 to 60% یہاں پہ صرف پاس کر پا رہے تھے آپ کے candidate جو even fit even نہیں ہو پاتا تھا ان کا b1 چاہے وہ ہو جائے c1 ہو جائے لیکن even تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس میں جو سب سے مشکل چیز تھی ہماری distant vision یعنی دور کی جو درشتی آپ کے چیک کی گئی تھی اس میں یہاں پہ candidate زیادہ تر fail ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ کافی ساری seats آپ کی وہیں سے clear ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو main list میں کافی سارے candidate آ گئے تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں رر بی جے ای کی تو رر بی جے ای کا بھی اسی طرح سے impact ہوگا کہ کچھ candidate جو کی وہاں finally selected ہیں تو ان کو جب یہاں پہ جگہ مل جائے گی تو وہ بھی seat چھوڑ دیں گے اور آپ کی پوری list جو ہے clear ہو جائے گی تو میں یہاں پہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جو الپ کی ویٹنگ لسٹ ہے وہ 100% clear ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ دو دو فیکٹر اس میں mix ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک تو ہمارا ہے کی جو medically کیونکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر رر بی جے کا exam نہیں بھی ہوتا تو بھی میں کہوں گا کہ آپ کے جو candidate وہ اس میں کم پڑ جائیں گے even second کئی zone ایسے ہیں جہاں پہ second list بھی نکالنی پڑے گی الپ کے document verification اور medical کے لیے کیونکہ candidate نہیں پاس کر پا رہے even criteria بہت difficult ہوتا ہے وہ اب بات کرتے ہیں کہ اگر الپ اور جے ای کو ہم دیکھیں کہ ان سے کیا فرق پڑ رہا ہے تو میں نے ایک سروے کیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے اگر اس میں participate کیا تھا تو وہاں پہ کافی سارے لوگوں نے vote کیا اور میں نے options کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ first میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ candidates جو کی ہمارے exam الپ میں selected ہیں اور جے ای کا exam میں appear ہوئے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ vote کرنے والے تھے ٹھیک ہے تو first option میرا یہ تھا کہ میں الپ میں selected ہوں ٹھیک ہے یعنی finally الپ میں اس کا selection ہو رکھا ہے کوئی candidate دوسرا option تھا ہمارا کہ میں نے rrb جے ای کا cbt1 exam clear کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے cbt2 دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا option یہ تھا اور تیسرا option یہ تھا میرا کہ میں الپ میں بھی selected ہوں اور جے ای کا بھی میں نے exam دیا ہے اور چوتھا option میرا تھا none of these مطلب کوئی بھی candidate ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی option سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو تین measure option تھے ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ratio آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے screen پر ہے کہ first والا option تھا ہمارا کہ میں الپ میں selected ہوں تو ایسے candidate 49% تھے کیونکہ میرے channel پہ زیادہ تر candidate ایسے ہیں جو الپ میں selected ہے کیونکہ میں نے channel اسی time پہ بنایا تھا تو میرے viewers ویورس اور subscribers زیادہ تر الپ سے بلونگ کرتے ہیں الپ ٹیکنیشن سے تو اس کے بعد second option تھا تو second option میں نے رکھا تھا کہ میں نے جے cbt2 دیا تو جے cbt2 والا ratio تھوڑا سا کم تھا صرف 6% لوگ ایسے تھے جنہوں نے cbt2 appear کیا ہے cbt2 clear کیا cbt2 میں appear ہوئے ہیں اس کے بعد تیسرا option تھا کہ دونوں میں selected ہے الپ میں selected ہے cbt1 بھی اس نے rrb جے کا clear کیا ہوا ہے تو ایسے candidate 34% تھے ٹھیک ہے اور جو ایک option تھا 910 اس میں 11% لوگ لوگوں نے vote کیا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک sample sample ہمیں یہاں پہ ملا سارے candidates کا اس sample میں ہم نے دیکھا کہ جو الپ میں selected candidate 49% ہے اس کے بعد جو ہمارے جے ای میں appear 6% تھے اور اس کے بعد دونوں میں جو appear ہوئے ہیں ان کا ratio بھی اچھا خاصہ ہے 34% 34% بہت بڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سو میں سے sample ہم نے سو میں سے پرسنٹ میں جب ہم بات کر رہے تو سو میں سے چونتیس candidate ایسے ہیں 34 candidate ایسے ہیں جو دونوں میں selected ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی option نہیں ہے رر بی جے ای میں ہی جائے گا اگر وہ select ہوگا تو ٹھیک ہے تو کافی سارے candidate ہیں جو appear ہوئے ہیں یہاں پہ اور دیکھو 34 candidate میں کتنے select یہاں پہ ہوتے ہیں تو definitely آپ کی list جو ہے clear ہونے والی ہے waiting list وہاں سے clear ہوگی اور میں تو یہی کہوں گا کہ جے ای کے exam کو چھوڑ کے بھی اگر بات کریں الپ کی تو آپ کو definitely وہاں پہ آپ کی 100% list clear ہو جائے گی میں صرف الپ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے technician کا اس میں involvement نہیں ہے technician کا system الگ ہے کیونکہ technician کی eligibility criteria وہ الگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف الپ candidates کیلئے میں بات کر رہا ہوں تو آپ نشچنت رہے ہیں اگر آپ waiting list میں تو آپ کو finally جگہ ملے گی اگر آپ medically fit ہیں even standard آپ نے clear کیا ہے medical میں تو آپ کو definitely job یہاں پہ مل جائے گی تھوڑا سا time لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے panel 1 میں نام نہ آیا تو panel 2 میں آئے گا 2 میں نہیں آیا 3 میں آئے گا کبھی نہ کبھی آئے گا آپ کو ریلوی کے جو process ہے لمبا چلتا ہے 2014 کی vacancy جو joining سے ابھی تک candidates کو دی جارہی پچھلے سال اس سال بھی candidates کو جو مل رہی تو ہوتا رہتا ہے ویٹنگ لیسٹ کلیر ہوتی ہے کئی لوگ جو میڈیکل جن کو ری میڈیکل دیا جاتا ہے پینڈنگ ڈال دیا جاتا ہے ان کا دھیرے دھیرے process چلتا رہتا ہے تو آپ تھوڑا سا patience رکھیں تھوڑا سا positive رہیں آپ کو ضرور اس میں پر جو مل کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جو کی ایل پی ایج سے بیلوم کرتے اور اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طرح کی اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر دی جاتی ہے تھنک کیو گائز